ارسی بی کو گھریلو میدان پر کھیلے گئے پچھلے میچ میں چنے سپر کنگز کے ہاتھوں قراری ہار ملی تھی ایسے میں اس کے لیے کنگز لیون پنجاب کا میدان مار پانا ایک بہت بڑی چنوٹی ہوگی جس کے انگ تالی کا میں ٹاپ تین پر اپنی جگہ پکی کر چکی ہے لکھنو سپر جوائنٹ کو اسی کے گھر میں ہرائیا تھا اس جیت کے بعد پنجابیوں کے حوصلے بلند جرور ہوں گے آکڑوں میں بھی آرسی بی پر پنجاب بھاری پنجاب کے قلاب روائل چلنجرز بینگلور کی ڈگر اور مشکل تب دکھتی ہے جب پچھلے چھ بیرند کے آکرے میں فیور میں نہیں دکھتے کنگ سیلیون نے آرسی بی کے قلاب کھیلتے ہوئے چھ میں سے پانچ میچ جیتے ہیں آئی پیل میں اوبرال دونوں ٹیموں کی تیز بار آمنے سامنے ہوئے جس میں کنگ سیلیون پنجاب سترے بار جیت حاصل کی ہے وہیں روائل چلنجرز بینگلور کی ٹیم صرف تیرے میچ جیتی ہے جہاں تک دونوں ٹیموں کی بات کرے تو آکرا سے یہی پتا چلتا ہے کہ کنگ سیلیون کا پرلا زیادہ بھاری ہے آرسی بی پر پنجاب کیمپ میں سیکردہوان لیونگ سٹون کے چوٹن ہونے کی خبر تھی اگر یہ دونوں میچ سے پہلے پٹ ہوتے ہیں تو پنجاب اور مجبوط دکھے گی چوٹ کے چلتے دونوں کی لاری نہیں کھیلتے ہیں پھر سیم کرن کی کمان والی پنجاب کی خلاب پیپ ڈو پلیسیز آرسی بی کے لیے جیت کا دعو لگانا تھوڑا آسان رہے گا اب دیکھنا بری دلچسک کی بات ہوگی محالی کے میدان میں کون کرے گا شور کینگ سیلیون پنجاب یا روائل چیلنجرز بینگلور سوال بڑا ہے لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں کی دوری ہے آئی پیل دوہجار تیز کے ستائیس وے میچ میں جب دونوں ٹیم میں آمنے سامنے ہوگی جیت کے لیے کچھ بھی منجور نہیں ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ دونوں ٹیم میں سے کسی کی استدھی سیجن میں اب تک زیادہ بہتر نہیں ہے کینگ سیلیون نے اب تک پانچ مقابلے کھیلے ہیں جن میں تین جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں پوائنٹس ٹیلی میں اسے کئی دوسرے ٹیم کی طرح چھ اینک والے لیکن اس کا رن ریٹ سوالوں کے گھیرے میں ہے وہیں روائل چیلنجرز بینگلور کی حالت تھوڑی کھڑاب ہے اس نے بھی پانچ مائچ کھیلے ہیں جس میں دو جیتے ہیں اور تین ہارے ہیں رسی بی کے ماتر چارنگ ہیں موسیقی موسیقی